بسم اللہ الرحمن الرحیم رہانی ہستیوں سے نوازا ہے ان عظیم علمی اور رہانی ہستیوں میں ایک نام خواجہ غریب نواز حضرت سید حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے آپ کا نام حسن ہے آپ کے والد کا نام غیاس الدین ہے خواجہ خواجگان خواجہ مویندین خواجہ غریب نواز سلطان الہند اور عطا رسول آپ کے القبات ہیں آپ کی ولادت پانچ سنتی ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے آپ ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں آپ کا سلسلہ نصب بارہ واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے آپ پندرہ سال کے عمر میں سمرکند گئے وہاں قرآن پاک حفظ کیا اور سمرکند و بخارہ کے علماء سے علم دین حاصل کر کے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی آپ نے تقریبا ستتر سال سفر میں گزارے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ خراسان بخارہ حرون عراق بغداد اور ہند سمیت کئی ملکوں اور شہروں کا سفر فرما کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے بغداد شریف میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور پانچ ماہ تک بارگاہ غوثیت سے فیض حاصل کیا آپ نے لہور میں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور مراقبہ بھی فرمایا آپ نے علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے حارون کی طرف رخ فرمایا اور وہاں حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً بیس سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کے منازل تیہ کیے آپ سلسلہ چشتیا کے عظیم شیخِ طریقت ہیں آپ کے بے شمار مریدوں میں کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل مرید شامل ہیں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی ولایت عطا فرمائی اور آپ نے ہند جا کر خوب دینِ مطین کی خدمت سارا انجام دی یہاں تک کہ آپ کے ذریعے نوے لاکھ کفار دارِ اسلام میں داخل ہوئے آپ ساری رات عبادت میں مشہور رہتے یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے دن میں دو بار قرآنِ پاک ختم فرماتے اور سفر میں بھی قرآنِ پاک کی تلاوت فرمایا کرتے آپ خوفِ خدا اور زہد و تقویٰ کے پیکر اور افو و درگزر کے جامعہ تھے سفرِ ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزہ وار مجودہ صوبہ خراسان ردوی ایران سے ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوث تھا یہ باغ حاکم سبزہ وار کا تھا جو بہت ہی ظالم و جابر شخص تھا اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نوافل ادا کرنے کے لئے اس باغ میں مجود حوث سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گری کا حال بتایا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائے کہ کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پنچا دے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا حافظ و ناصر ہے اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور صدہ حوث کی طرف آیا جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈال لی اور اس کی قائع پلٹ دی حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کی جلال کتاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا خادموں نے موں پر پانی کے چھینٹے مارے جو ہی ہوش آیا فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشت سے حاکم سبزہوار نے ظلم اور زور زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لٹا دی اور حضرت خواجہ کی صوبت میں رہنے لگا حضرت خواجہ صاحب نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے اجمیر کے راجہ پرتوی راجچوہاں نے سلطنت کے بلبوتے پر جب مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی تو اس کے کفر سے باز نہ آنے اور مسلمانوں پر بلاوجہ ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے جلال میں آ کر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر یہی ہوا چنانچہ سلطان شہاب الدین گوری نے ایک خواب میں اپنے آپ کو خواجہ صاحب کے سامنے پایا اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے شہاب الدین اللہ تعالی نے تجھے ہند کی بازشاہت عطا فرما دی ہے لہٰذا یہاں آ کر اس ظالم راجہ کو کیفر کردار تک پنچا جب سلطان شہاب الدین نے بیدار ہو کر اپنے دربار کے معزز لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو سب نے اسے ہند کی فتحیابی کی مبارک بات پیش کی چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہند کی طرف روانہ ہوا اور اجمیل شریف پہنچ کر اس نے راجہ کے ساتھ جنگیں لڑی جن کے نتیجے میں راجہ کو بالاخر عبرتناک شکست ہوئی اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا گیا آپ نے فرمایا نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پرودگار سے کہتا ہے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور بروں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے آپ کا وصال چھ رجب چھ سو تیتیس ہجری کو ہند کے شہر اجمیل شریف میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار موجود ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین سمہ آمین